برسات کا موسم شروع ہو چکا ہے شام کو چائے کے ساتھ گرمہ گرم کچھ نہ کچھ ملتا رہے تو آج میں آپ کے ساتھ تین بہت ہی ڈیلیشنس ریسپی شیئر کروں گی تو چلتے ہماری پہلی ریسپی کی طرف جو کہ ہم بنائیں گے بریڈ سے تو یہاں میں نے پانچ بریڈ لے لی ہیں آپ اپنے جروت کی حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اسے تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم نے بلکل میچ کرنا جیسے آٹا دھتی ہے نا ویسے ہی اس کو سوفٹ کر دینا ہے اب کیا کریں گے ہم اس میں ڈالیں گے کچھ انگریڈینس جس میں کہ ابھی میں نے جو ڈالا ہے وہ ہے جنجا گالک پیسٹ تو میرے پاس پیسٹ تھا تو میں نے وہ ایڈ کیا آپ چاہیں تو اسے پوٹ کر بھی لے سکتے ہیں درک لسن کو یا پیس کر بھی لے سکتے ہیں اور اب اس میں میں جو ڈال رہی ہوں وہ ہے دھنیا ثابت یعنی دھنیا کے جو بیج ہوتے ہیں وہ میں پاس روسٹڈ رکھے ہوئے تھے تو تھوڑا سا میں نے وہ ڈال دیا اور اب ڈال رہے ہیں ہری مرچ اور پیاج تو ہری مرچ اور پیاج جو ہے آپ اپنی ضرورت کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے کچھ بیسک مسائلے جو کہ ہمارے کچھن میں ہمیشہ ایبلیبر رہتے ہیں نمک، دھنیا پورڈر، دیگی مرچ اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے خلدی تو مسائلے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے اکورنگ کوٹی ہوئی کالی مرچ ساتھ میں ڈال دیا گرم مسائلہ اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے یہ لال مرچ ریگولر والی اور اسی کے ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا چاٹ مسائلہ اور کالا نمک بھی ایڈ کر دیں گے اور پھر کیا کریں گے ان سب کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو مسائلے ہیں یہ بریڈ میں اور پیاج میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور دیکھیں مکس ہو گئے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں کہ میرے پاس گریٹ کیا ہوا آلو ہے کچھ آلو تھا جسے میں نے گریٹ کر لیا اور اسے پانی میں بھگو کے میں نے رکھ دیا تھا اور اسے تین سے چار بار میں نے ووش کر لیا ہے تاکہ جو آلو کا سٹارچ ہے وہ پوری طرح سے نکل جائے اگر اس میں سٹارچ رہ گیا تو ہمارے جو ہم بنا رہے ہیں وہ کرسپی نہیں بنیں گے تو اب کیا کریں گے اسے اچھے سے ہم مطلب نچوڑ کے ڈالیں گے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے تو اچھے سے نچوڑنا ہے اور آپ چاہے نا کوئی سوٹی کپڑا لے کر بھی آپ اس میں جو ہے آلو کو نچوڑ سکتے ہیں جسے کہ اس کا جو ایکسٹر پانی ہے وہ نکل جائے گا اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دو سے تین چمچ بیسن تو آپ جرورت کی حساب سے بیسن ڈالیے گا جتنی آپ کی بریڈ کی اور باقی میٹیریل ہوں تو میں نے تین چمچ بیسن ڈالا ہے جو کی سفیشنٹ ہے اب اسے کیا کریں گے اچھے سے مکس کریں گے تو دیکھیں بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ مسالے جو ہے ہمارے سارے ایک سار ہو جائیں اور آلو میں پیاج میں بریڈ میں اچھے سے پورے میں کوٹ ہو جائیں کہیں بھی کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اس میں میں تھوڑا سا کالا نمک بھی ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ہرا دھنیا ڈالا ہے اور آپ کیا کریں گے اسے اور اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ ہم نے دو چیزیں ڈالی ہیں وہ بھی مکس ہو جائیں تو یہ جو ہمارا مکسچر ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے پکوڑے بنائیں گے تو جیسے ہم پیاج کے بھجیاں جو ہے وہ فرائی کرتے ہیں تو سیم ایسے ہی ہم جو ہے ہمارے بریڈ اور پیاج آلو کے پکوڑے وہ فرائی کر لیں گے تو اچھے سے گولڈن ہونے تک کرسپ ہونے تک اسے فرائی کرنا ہے تو فرنس یہاں میں نے بیسن کا استعمال کیا تھا آپ چاہیں تو چاول کے آٹے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ جو آپ کا مہگی مسالہ ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی اس کے فلیور جو ہے بہت بڑی آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتے کرسپی یہ بن کے ریڈی ہوئے تو میں نے بھجیا سٹیل میں سے فرائی کیا ہے آپ چاہیں تو کوفتے سٹیل میں بھی گول گول فرائی کر سکتے ہیں وہ بھی کھانے میں بہت بڑیا لگتے ہیں تو ہم دو سے تین بیچ میں اسے فرائی کریں گے بہت زیادہ اوور کراؤڈ بھی اس کو نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں کس طرح سے میں فرائی کر رہی ہوں بہت ہی امیزنگ سے یہ لگتے ہیں جب آپ انہیں بنائیں گے تو سبھی کے فیوریٹ ہو جائیں گے اور بہت آسان ہے گھر میں رکھے سمانوں سے ہی ہو جاتا ہے بریڈ، آلو، پیاج اور مسالے ہمارے گھر میں ہمیشہ ہی ایو لیول رہتے ہیں اور پانچ منٹ لگتے ہیں تو جب آپ بنائیں گے تو ہی آپ کو پتہ چلے گا کتے کرسپی اور کتنے ڈیلیشیس یہ لگتے ہیں اور میں نے بہت ہی سمپل طریقے سے اسے بنایا ہے آپ اس میں اپنی پسند کے مسالوں کو کم زیادہ کر کے اور بھی اسے ٹیسٹی بنا سکتے ہیں تو دیکھیں باتو باتو میں ہمارے جو یہ پکوڑے ہیں وہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں انہیں بھی میں نکال لوں گی دیکھیں لگ رہے ہیں نا کتنے کرسپی سے تو بنتے بھی بہت ہی اچھے ہیں جب آپ انہیں بنائیں گے تب ہی آپ جانیں گے کہ یہ کتنے کرسپی بنتے ہیں تو بس سارے ہم نے نکال لی ہے اور فٹا فٹ سے اسے ہم گرما گرم جو ہے سرب کر دیں گے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو آپ اسے چائے کے ساتھ شام کو یا موننگ میں کبھی من ہو یا کبھی گیسٹ آ جائیں تو آپ بنائیں بہت ہی ڈیلیشیس لگتے ہیں آپ دیکھ لیجئے اس کا لک دیکھ لیجئے کوئی نہیں کہے گا کہ یہ کچھے آلو پیاج اور بریڈ سے بنائی ہوئے پکوڑے ہیں سب ہی کے فیوریٹ ہونے والے ہیں اور اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اب چلتے ہماری نیکس ریسیپی کی طرف تو نیکس ریسیپی بنانے کے لیے یہاں میں بناؤں گی رازمہ کے کٹلیٹ تو یہ رازمہ جو ہے میں نے اُبال کے رکھے ہوئے تھے میں نے اُبالے تھے تو اس کی سبجی بنائی تھی تو اسی میں سے میں نے ایک کٹوری رازمہ جو ہے اُبلے ہوئے وہ لے لیے تھے تو آپ شور ہو جائیے کہ اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے پانی ہو تو آپ سارا نکال دیجئے گا اب ہم کیا کریں گے اسے جو ہے ایک مکسنگ بول میں نکال لیں گے تو میں آپ کو تیکسچر دکھا دوں بلکل سوفٹ ہونے چاہیے کچھے ہوں گے تو یہ ہمارے جو کٹلیٹس ہیں رازمہ کے وہ بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے تو آپ کیا کریں گے اسے ہم ٹرانسفر کر دیں گے ایک مکسنگ بول میں کیونکہ یہ چھوٹا برتن ہے تو اسی لئے تو میں نے اسے ٹرانسفر کر دیا اب اس میں ہم ہمارے کچھ مسالے ایڈ کریں گے جس میں کہ میں نے لیا ہے ہری میرچ جرود کے حساب سے گریٹ کیا ہوا ادھرہ اور ایک چھوٹا پیاج تھا میرے پاس جسے کہ میں نے بارک چوب کر لیا ہے اگر آپ پیاج نہیں کھاتے ہیں تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم مسالے ڈالیں گے جو کی بیسک مسالے ہیں نمک میرچ اور ڈھنیا پودر گرم مسالہ یہ سارے مسالے کشمیری میرچ جو بھی مسالے آپ کے پاس ہیں آپ اسے ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں کالی میرچ کوٹی ہوئی اور گرم مسالہ بھی میں نے ایڈ کر دیا اور اب ڈال دیں گے ہرا دھنیا اور اسے کیا کریں گے اور جو میرے پاس ایک اُبلا ہوا آلو تھا وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گے ابھی میں اس میں چاٹ مسالہ ڈالا اور آلو دیکھئے بڑے سائز کا آلو ہے تو میں یہ پورا آلو ڈال دیں اگر آپ چاہیں تو آلو کی قوانٹیٹی زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ رہے ایک تم سموٹ سائز کا جیسے ڈو تیار ہوتا اسی طرح سے ایک ڈو تیار کر لیں گے تو بہت ہی اچھے سے کریں گے ورنہ یہ پھٹنے سے لگیں گے جب آپ اسے فرائی کریں گے تو یہ جو کٹلیٹس ہیں اگر اس میں مطلب جو پیسز رہ گئے ٹکڑے رہ گئے تو اچھے نہیں بنیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں نے اسے اچھے سے گوند سا لیا ایک ڈو کے فارم میں آ گیا تو اگر آپ کے مکسچر ہے تھوڑا سوفٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس میں دو سے تین چمچ جو بیسن ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر بریڈ کرمز ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر ستو ہوتا ہے چنے کا جو آٹا ہوتا ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس سے بھی یہ بہت ہی بڑیا بن جائیں گے تو اب ہم کیا کریں گے اس سے ہمارے کٹلیٹس جو ہے وہ ریڈ کر لیں گے تو میں اسے بھی آپ کو دو طریقے سے دکھاؤں گی تو پہلے ہم کیا کریں گے پہلے طریقے سے بنانے کے لئے ہم نے ہاتھوں میں اویل لگا لیا ہے اور اسے ہم اوول شیپ دے دیں گے اوول شیپ میں بھی ہم جس طرح سے فش ہوتی ہے جب فش کو کٹتے ہیں تو کس طرح سے لگتی ہے تو وہ شیپ دے دیں گے اور سفرنٹس سائز جو ہے نا کٹلیٹس کا آپ اپنے جروت کے حساب سے چھوٹے بڑے جیسے بھی رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے ایسی شیپ دیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے اس میں ایک ہول سا کر دیں گے تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں ادروائز آپ سمپل طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں آپ نا راؤنڈ بالز بھی جو ہے بنا سکتے ہیں جروری نہیں ہے کہ آپ یہی والا شیپ رکھیں تو جب میں نے یہ بنایا تھا تو یہ شیپ نجر بھی نہیں آیا تھا بعد میں فرائی ہونے کے بعد تو آپ گول بھی بنایئے وہ بھی بہت ہی اچھ لگتے ہیں تو دیکھیں میں نے کچھ بنا لیا ہے تو میں انہیں کیا کروں گی شیلو فرائی کروں گی شیلو فرائی بھی کیا میں اسے توے پر ہی فرائی کروں گی تو میں ریفائنڈ میں انہیں فرائی کر رہی ہوں آپ بٹر دیسی گھی جس میں آپ کو پسند ہو آپ وہ اس میں فرائی کر سکتے ہیں تو اب کیا کریں گے ہم نے اچھے سے اوئل لگا دیا ہے تو اب ہم جو ہم نے ہمارے کٹلٹس بنایا تھے راجما کے وہ اس میں پلیس کر دیں گے تو ایک ایک کر کے ہم سارے اس میں رکھتے چلیں گے تھوڑی سی ڈسٹینس میں تو دیکھیں میں تھوڑی تھوڑی دوری پہ رکھوں گی اس کو تاکہ یہ جو اچھے سے نا کرسپ ہو جائے تو دونوں طرف سے اسے اچھے سے ہم نے کرسپ ہونے تک فرائی کرنا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں مطلب موں میں گھلنے والے بنتے ہیں اور مطلب کوئی جج نہیں کر پائے گا کہ اسے ہم نے راجمہ سے بنائے ہیں بہت ہی امیزنگ فلیور ہوتا ہے تو جرور ٹرائے کیجئے گا فٹا فٹ والی ریسپیز ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی آپ دیکھ سکتے ہیں کتے کرسپی یہ لگ رہے ہیں اور اسے ہم نکال لیں گے ابھی پہلے اسے ہٹانے سے پہلے ہم کیا کریں گے دوسرا میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں تو پہلے ہم نے جو بنایا تھا وہ آول میں بنایا تھا اب میں اسے میں ٹکی شیپ میں بنا رہی ہوں مطلب گول گول سے بنا لیں گے جیسے ٹکی ہوتی ہے پر بہت زیادہ بڑے نہیں بنا رہی میں تھوڑے چھوٹے ہی بنا رہی ہوں تو اس طرح سے ہم گول گول ٹکی بنا لیں گے کم سے کم چھے سے ساتھ اور اس میں بن گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور یہاں میرے پاس سیوائیاں جو کہ عید وغیرہ میں آتی ہیں تو وہ سیوائیاں میرے پاس رکھی ہوئی تھی تو میں کیا کروں گی اسے ہاتھوں سے پریش کر دوں گی بلکل مطلب آپ مکسی میں بھی چلا سکتے ہیں پر وہ زیادہ پسہ جائے گا تو آپ کوشش کریں گے کہ ہاتھوں سے ہی اسے کریں گے اور اس میں میں ڈال دوں گی نمک ساتھ میں ڈال دوں گی دے گی میرچ سوری چلی فلیکس اور ساتھ ہی میں ہم بارک کٹ کر اس میں دھنیا ڈال دیں گے تو میں یہاں سیوائیوں کا استعمال کر رہی ہوں آپ ورمی سلی بھی لے سکتے ہیں بریڈ کرمز بھی لے سکتے ہیں کون فلیکس بھی لے سکتے ہیں بہت سارے آپشنز ہیں آپ جو چاہیں وہ لے سکتے ہیں اور اسے دیکھیں اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ کہہ اوپر سے بھی ہمیں فیکے فیکے سے نہیں لگیں گے اور ہمارا جو ناشتہ بہت ہی بنے گا جو ابھی ہم نے ٹککی بنا کے رکھی تھی اسے ہم اس طرح سے مطلب اس کے اوپر کوٹ کر دیں گے تو میں نے کوئی سلری جو ہے وہ نہیں بنائی ہے کیونکہ جرورت ہی نہیں ہے اور یہ نکلیں گے بھی نہیں آپ دیکھئے گا جب میں اسے بناوں گی آپ کو دکھاؤں گی تو بلکل بھی اس میں سے نہیں ہٹیں گے اور آپ دیکھیں یہ اچھے لگ رہے ابھی سے گود لوکنگ لگ رہے دیکھیں تو میں نے سب ہی کو کوئی اس طرح سے ریڈی کر لیا ہے اور اُدھر جو ہمارے کٹلیٹس تھے پہلے والے وہ بھی دیکھیں اچھے سے کرسپ ہو گیا اب ہم کیا کریں گے انہیں نکال لیں گے تو اسی طرح سے آپ بھی کرسپ کریں گے بہت ہی مطلب اوپر سے کرسپ اندر سے ایک دم گرما گرم بہت ہی لگتے ہیں تو ختم بھی ہو جاتے ہیں اب ہم کیا کریں گے وہ ہم نے ناشتہ نکال لیا ہے اب کیا کریں گے جو بھی ہم نے ٹیار کر کے رکھے ہیں ان کے لئے بھی واپس ہے اسی طویل پر ہم تھوڑا سا اور اوئل لگائیں گے اور انہیں بھی ایکے کر کے ہم تھوڑی تھوڑی دوری پہ رکھتے چلے جائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتے پیارے سے یہ لگ رہے ہیں بہت ہی کرسپی یہ بنتے ہیں اور جب آپ بنائیں گے تب ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں یہ پانچ منٹ والی ریسپی ہے تھوڑا سا ویڈیو بنانے میں آپ لوگوں کو دکھانے میں لگتا ہے پر سچ میں یہ پانچ سے سات منٹ میں آپ کا ناشتہ بن کے ریڈی ہو جائے گا اب کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ تو ہمارے ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے کتے بڑیا سے لگ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ فش کے پکوڑے ہیں اور چلیے اب ہم ہم ہمارے جو تبے پر ہم نے کٹلیٹس ڈالے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ ایک طرف سے کوکو ہوئے ہیں انہیں پلٹ دیں گے اور دونوں طرف سے اچھے سے ملا جو اسے جو ہے کرسپ ہونے دیں گے یہ دیکھیں تو سارے ہم اسی طرف سے پلٹ لیں گے اور اسی طرح سے ہم دونوں طرف سے انہیں بڑیا سے پکا لیں گے تو ساتھ میں اب یہ دیکھیں ہم نے نکال لیا اور ہمارا جو یہ ناشتہ تھا بلکل ریڈی ہو گیا اسے میں نے سلاد کے ساتھ سرف کیا ہے جو کہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اس سلاد میں میں نے جو ہے پتہ گوبی چکندر گاجر پیاج ٹماٹر سبھی اٹ کیا آج کی ریسپی آپ کو پسند ہوگی اگلی بار تو لیجے فرنڈز تیار ہے ہمارا یہ برسات کے لیے بہت ہی ٹیسٹی ایزی سائز سنیکس کی ریسپی آج کی یہ دونوں ریسپیز آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگلی بار ایک اور ایزی ریسپی کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات کروں گی تب تک لیے good bye and take care